اللہ نے ایک سے عشق کیا عشق اسے حبیب بنایا اور سانگڑ والوں کو سنا دیا اگر میرا بننا ہے تو میرے حبیب کے طریقوں پر آنا پڑے گا سندھی نہ نظر آؤ پنجابی نہ نظر آؤ بلوچی نہ نظر آؤ پتھان نہ نظر آؤ محمدی نظر آؤ محمدی نظر آؤ محمدی نظر آؤ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے تبلیغ اس کو دنیا میں عام کرنے زندہ کرنے کی محنت ہے کہ دین قربانی اسے آتا ہے اللہ کو پایا جاتا ہے قربانیوں کے ساتھ اللہ کو پایا جاتا ہے جہد محنت کے ساتھ جنت کے عالی مکام پہ ہوتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع اور ان کی غلامی پر یہ تبلیغ کا پیغام وہی پیغام ہے یہ کوئی جماعت خود کا تحریک نہیں ہے میرے بھائی آپ کیسے اگر یہاں آپ کے اطراف کا ماحول ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کی تعریف کر رہے ہیں جیب سے خرچ کر کے تمہارے دروازوں پر جاتے ہیں گوٹھوں میں جاتے ہیں ان کو تم کہتے ہیں یہ وہابی ہیں یہ گستاف رسول ہیں میرے بھائیو یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے یہ کتنے بڑے ظلم کی بات ہے تبلیغ تو سراسر محبت رسول کا پیغام ہے تبلیغ تو سراسر اللہ کے رسول کی پاکیزہ زندگی کو سیکھنے کا پیغام ہے اور اس کے لئے مارے مارے پھرنے کی محنت ہے پوری دنیا میں لوگ اپنی جیب سے خرچ کر کے جار ہیں اور ان کی ساری شکل صورت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے سانچے میں ڈھلی ہے ان کا بول اللہ اس کے رسول والا ہے بھائیو اگر یہ گستاف رسول ہیں تو پھر عاشق رسول کون ہوگا کچھ تو سوچنا چاہیے کچھ تو نہیں آپ کے قریبی ایک جماعت کے ہاتھ پونٹوڑ دیئے اور مار 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 کے ان کو تباہ کر دیا اور وہ دیوانے کہہ رہے تھے کہ ہم عاشق رسول ہیں میرا نبی تو کافروں کے پتھر کھا کے ان کو دعا دیتا رہا وہ ہوت کی لڑائی ہے اور شکست ہو چکی ہے اور چاروں طرف افرہ تفری ہے اور ابو بکر اور عمر اور قلحہ اور زبیر اور عبد الرحمن بن عوف اور ابو جوجانہ اور سحل بن ہنیف اور سعج بن معاد رضی اللہ عنہم اور ابو عبادہ بن جراہا اور زبیر بن عوام اور زبیر بن عوام یہ چند لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کو ایسے گھیرے میں لیا ہوا ہے اور سعج بن عبی وقاص یہ میں چند نام گنائے ہیں کچھ اور بھی تھے یہ ابی جو میرے ذہن میں رہ گئے وہ آپ کو بتائیں ہیں شکست ہو چکی ہے اور انہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا ہے تو کوئی تلوار آپ تک پہنچتی نہیں اور کوئی نیزہ آپ تک پہنچتا نہیں تیر آتا ہے تو قطادہ بن نومان سینہ سپر آگے کھڑے ہیں اور ان کے ہاتھوں پہ تیر لگتے ہیں سینے پہ تیر لگتے ہیں پیشے تیر جانے نہیں دوتے کہ ایک کافر اتبہ بن عبی وقاص تھا اس نے ایک پتھر اٹھایا اور زور سے جو مارا تو صحابہ کی نظریں تھیں تلواروں پر تیروں اور میزوں پر پتھر کے طرف دھیان نہ تھا تو ان کے سنبھلنے سے پہلے پتھر ان کو پار کر گیا اور شیدہ جا کر اللہ کے نبی کے موں پہ یہاں لگا اور آپ جیسے تھے ویسے ایسے گرے اور پیشے کھڑا تھا اور یہاں کھڑے کا کنارہ تھا یہ کنارہ آپ کو یہاں لگا یہاں اور یہاں سارا سسٹم جا رہا ہے رگوں کا جو دماغ سے نیچے جاتی ہیں یہاں چوٹ لگے اگنی بے ہوش ہو جاتا ہے آپ کو یہاں لگی بتھر تو آپ پیشے گئے بے ہوش ہو کے گر گئے دوش ہو گئے دان ٹوٹ گیا اور چوڑا سارا خون و خون ہو گیا اور لوہ کی ٹوٹی تھی آپ ایسے ہوئے تو ایک دم سمجھا صاحبہ نے کہ آپ شہید ہو گئے تو صاحبہ کی چیخیں نکل گئیں اور رو رو کے برا حال ہو گیا لیکن آپ نے ایک دم ہوش میں آئے آنکھیں کھولیں ہوش میں آئے تو سارے صاحبہ نے الکی یا رسول اللہ اب تو ان کے لئے بدعا فرما دیں اب تو ان کے لئے بدعا فرما دیں تو آپ نے ہاتھ اٹھائے تو انہوں نے سمجھا بس اب کام ہو گیا تو کیا کہا رحمت للعالمین نے یا اللہ انہیں معاف کر دے ان پتھر مارنے والوں کو معاف کر دے انہیں میرا پتہ کوئی نہیں ہے انہیں معاف کر دے اس کے رسول کو یہ سکھاتا ہے کہ دشمن کو بھی معاف کر دو کہ اس کے رسول یہ سکھاتا ہے کہ مسجد میں آئے لوگ مسجد سے نکال کے بستر باہر پھینک دو تم کیسے عجب لوگوں کے چکر میں پھنسے ہو جو تمہیں عشق رسول میں سوا گھنٹے گھنٹے سے بول رہا ہوں اللہ کا رسول کی تاریخ کر رہا ہوں میں نے تمہیں گستاخر رسول بنانا ہوتا تو میں تمہارے سامنے اللہ کا رسول کی صرف بیان کرتا ان کے مناطر بیان کرتا ان کی پیوڑی میں نے یاد کی اس لئے کہ میں گستاخر رسول بنوں مجھے اپنے باپ دادا کی پیوڑی یاد کرنی تھی میں نے وہ نہیں کی وہ نہیں کی میرے باپ دادا دنیا کے بڑے لوگ تھے میں تو فخر سے ان کے نام تمہیں سنا تھا میں نے ان کو یاد نہیں رکھا میں نے اللہ کے نبی کی پیوڑی تمہیں سنا ہی ہے اس لئے کہ تم گستاخ بن جاؤ اس لئے کہ میں وہابی ہوں یہ کیا سانگڑ کی فضاء بنی ہوئی ہے اتنے تو نادان نہ بنو اپنے دین کے لحاظ سے میرے بھائیوں اس کے رسول کے بغیر محبت رسول کے بغیر داری آتی ہے پگڑی آتی ہے کوئی حلال کمائیوں پہ آتا ہے کوئی حرام چھوڑ گئے جنہیں جمشے جیسا ناشنے والا جو سٹیج پہ ناشتا تھا آج وہ نمبر رسول پہ بیٹھ کے اللہ کی تعریف کرتا ہے یہ جسا کا رسول بنا کیا آشو کا رسول بنا موسیقی موسیقی موسیقی